حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو امان قطب وقت مولانا رازا علی خان آپ کے بڑے صاحب زادے ہیں اور آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الردوان کے حقیقی دادا ہیں آپ کی ولادت بارہ سو چوبیس ہجری میں ہوئی شہر ٹونگ میں مولوی خلیل رحمان صاحب علی رحمہ سے علوم درسیہ حاصل کیے بائیس سال کی عمر میں بارہ سو سیتالیس ہجری میں سند فراغت حاصل کی اپنے زمانہ میں فقہ و تصوف میں شہرت خاص تھی تقریر نہایت پرتاثیر ہوتی نسبت کلام سبقت سلام زہد و قنات حلم و توازو آپ کی خصوصیات سے ہیں مولانا حسن نزا خان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ پہلے شخص ہیں جو اس خاندان میں دولت علم دین لائے اور علم دین کی تکمیل کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مسند افتا کو رونق بخشی تو اس خاندان کے ہاتھ سے تلوار چھٹی اور تلوار کی جگہ قلم نے لے لی اب اس خاندان کا رخ ملک کی حفاظت سے دین کی حمایت کی طرف ہو گیا اور وہ اپنے دور میں مر جائے فتاوہ رہے انہوں نے خطب جمع و عیدین لکھے جو آج کل خطب علمی کے نام سے ملک بھر میں رائج ہیں یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس خاندان کے موری سے عالی مولانا رضا علی خان صاحب کے خطبے کو جو خطب علمی کہلاتے ہیں وہ مولانا رضا علی خان صاحب ہی کی تصنیف کردہ ہیں اور کموں بیش ایک صدی سے سارے ہندوستان کے طول و عرض میں جمع و عیدین کو پڑھے جاتے ہیں اور ہر مخالف و موافق انہیں پڑھتا ہے ان کو شہرت سے انتہائی نفرت تھی اس لیے انہوں نے خطبے اپنے شاگرد مولانا علمی کو دے دیئے اور مولانا علمی نے خود بھی اس طرف اشارہ کیا ہے البتہ خطب علمی میں اشعار مولانا علمی کے ہیں بارہ سو بیاسی ہجری میں ویسال ہوا اور آپ سٹی قبرستان میں مدفون ہوئے آپ کی کشم کرامت کے تعلق سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ کا گزر ایک روز کوچہ سیتہ رام کی طرف سے ہوا ہنود کے تیوہار ہولی کا زمانہ تھا ایک بازاری توائف نے اپنے بالا خانہ سے حضرت پر رنگ چھوڑ دیا یہ قیفیت شارع عام پر ایک جوشل مسلمان نے دیکھتے ہی بالا خانہ پر جا کر تشدد کرنا چاہا مگر حضور نے اسے روکا فرمایا بھائی اس پر کیوں تشدد کرتے ہو اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے خدا اسے رنگ دے گا یہ فرمانا تھا کہ وہ توائف بے تابانہ قدموں پر گر پڑی اور معافی مانگی اور اسی وقت مشرف بے اسلام ہوئی اور آپ نے وہی اس نوجوان سے اس کا عبد کر دیا اٹھارہ سو ستاون اس وی کے بعد جب انگریزو کا تسلط ہوا اور انہوں نے شدید مظالم کیے تو لوگ ڈر کے مارے پریشان پھرتے تھے بڑے لوگ اپنے اپنے مکانات چھوڑ کر گاؤں وغیرے چلے گئے لیکن حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ محلہ زخیرہ اپنے مکان میں برابر تشریف رکھتے رہے اور پنج وقتہ نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ادھر سے گورو کا گزر ہوا خیال ہوا کہ شاید مسجد میں کوئی شخص ہو تو ان کو پکڑ کر پیٹیں مسجد میں گھوسے ادھر ادھر گھوم آئے بولے مسجد میں کوئی نہیں ہے حالانکہ حضرت مسجد میں ہی تشریف فرما تھے یعنی اللہ تعالی نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا کہ وہ لوگ حضرت کو دیکھنے سے معذور رہے جب ان کے بیٹے مولانا نقی علی خان صاحب نے ان سے سند تکمیل حاصل کر لی تو افتہ اور زمیداری یہ دونوں کام مولانا نقی علی خان کے سپرد ہو گئے مولانا نقی علی خان کی پیدائش یکم رجب بارہ سو چھالیس ہجری کو بریلی میں ہوئی آپ بلند پایا عالم اور بہت بڑے فقی تھے امام احمد رضا خان قدسہ صرحو خود فرماتے ہیں کہ جو دقت انظار وحدت افکار وہ فہمو سائب وہ رائے ساقب حضرت حق جللہ وولا نے انہیں عطا فرمائی ان دیار و امسار میں ان کی نظیر نظر نہ آئی فراست صادقہ کی یہ حالت تھی کہ جس معاملہ میں جو کچھ فرمایا وہی ظہور میں آیا عقل معاش و معاد دونوں کا بروجہ کمال اجتماع بہت کم سنا لیکن یہاں آنکھوں دیکھا آپ کی تمام خوبیوں کے درمیان سب سے بڑی خوبی اور علمی شہکار عالی حضرت قدسہ صرحو کی تعلیم و تربیت ہے جو صدیوں ان کا نام نامی زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے امام احمد رضا قدسہ صرحو نے اپنی سن ولادت کا استخراج اس آیت کریمہ سے فرمایا اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ و رسول کے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہیں بناتے اور اپنا رشتہ ایمانی اسی وقت مضبوط و مستحکم جانتے ہیں جب آدائے دی سے خلن کھلا آدائے مخالفت کا اعلان کریں اگرچہ وہ دشمنہ نے دی ان کے باپ دادا ہوں خواہ اولاد ہوں اور دیگر عجیز و اقاری بھی کیوں نہ ہو جب کسی مومن کا ایمان ایسا قوی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ بشارت ہے جو آیت کریمہ میں بیان فرمائی علی حضرت امام رحمد رضا قدسہ سے رہو کی پوری حیات مقدسہ اس کا آئینہ تھی حسن اتفاق کہ علی حضرت جس ساتھ میں پیدا ہوئے اس وقت آفتاب منزل غفر میں تھا جو اہل نجوم کے یہاں مبارک ساتھ ہے ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام یک نظر کنزو امام